جتنے کیسز بنے ہیں نواز شریف شباہ شریف کے اوپر وہ تو بنے ہیں ان کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے فاق میں نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے اور شباہ شریف صاحب پنجاب میں وزیراعالہ تھے تو ان کی اپنی کرپشن کے کیسز ان کے اپنے دور میں جو بنے ہیں اس میں نہ کسور ہے ساری پنجاب اسمبلی کا نہ چیف منسٹر پنجاب کا اور نہ ہی کسی کیابننٹ میمبر کا اور سپیکر کا تو بیسی کسور کو نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ سارے جو ہیں نہ یہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں جس کی باتوں پر یہ عمل کر رہے ہیں وہ ابھی خود بچے ہیں اور تربیت کی کمی رہے گی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے والدان تو سارے والدانوں کا ہمیں اترام ہے تربیت تو اچھی کرتے ہیں آپ نے بچوں کی لیکن آگے بچوں بچے کو سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں تو والدان کا کسور رہی ہے آپ کو بچانے کے لیے باہر لوگ بھیجے جاتے ہیں آپ نے کچھ بھیجا ہے ان کے پاس بات سنیں آپ ادھر ہی تھے جب یہ سارا کچھ ہوا تھا پھر آپ نے دیکھا نہیں آج تک مجھے یہ بتائیں کہ پنیاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہو سپیکر کے بارے میں آپ اسمبلی کا ریکارڈ دیکھ لیں میں نے تو دیکھ لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے آپ نے خود دیکھا ہے اور جس طرح سے سٹاف کے گلے دبائے گئے سارا کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا ہے سارا تو اس کی جو ذمہ داری ہے ہاؤس کو چلانے کی رولز اور پروسیجر کے مطابق اور ایکشن لینے کی اور ہاؤس کا تقدس قائم رکھنے کی ہر ایک میمبر کی عزت اور وقار کو قائم رکھنے کی اور ہاؤس کی جو سینکٹیٹی ہے جو اس کا وقار ہے اس کو برقرار رکھنے کی یہ تو سپیکر کی ہے اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ابھی تو بارہ لوگ ہیں لیکن ایکشن صرف چھے کے خلاف لیے ہم نے اور وہ جو پریولیج موشن ہے تل جو پیش ہوا تھا وہ کمیٹی بن گئی ہے وہ پروب کرے گی مزید کہ نقصان کتنا ہوا ہے اور جو نقصان ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کو دینا پڑے گا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ پہلے نہیں ہوا ان کی اپنی حکومت میں ان کے اپنے سپیکر صاحب نے ریکارڈ اسمبلی کا آپ دیکھ لیں میں نے تو دیکھ لی ہے تین دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے ممبران کو انہوں نے پی ٹی آئی کے ممبران نے کبھی میز نہیں توڑے تھے کبھی گلے نہیں پکڑے تھے اتجاز ضرور کرتے رہے ہیں تو ان کو انہوں نے تین دفعہ کم از کم نکالا ہے چار دفعہ چار دفعہ چار دفعہ چار دفعہ چار دفعہ